نماز تو یہ سب ایک دھونگ ہے سب سے بڑا اسلام میں یہی جھوٹ پھیلا ہے نماز روجہ حج زکاة یہ وہ یہ سب سب سے بڑا پھرے جھوٹ ہے اسلام میں اسی لئے تو مسلمان سب سے پیچھے دکیان اسی سوچ رکھتا ہے اس کو ڈر آیا گیا جہنم کا ڈر سے جنت کی لالیس میں جو ہمارے سمجھ سے سب کچھ دنیا میں ہی ہے سب کچھ زمین پر ہی ہے آنا ہے اور جانا ہے اپنا اچھا اپنا اچھا کردار اچھا اپنا عمل نبھا کے چلے جانا ہے اور انسان اور بندے کا کیا کام ہے اور یہ سب جو ہے مذہب مذہب میں لڑائی ایک مذہب میں دس سرکے کی لڑائی مذہب تو مذہب وہی اچھا ہے جو اچھی بات سکھا ہے جس میں یہ سب پوریتیاں ہیں وہ تو اس میں سب ڈھکیلا گیا ہے جبڑی جاتی بھوشیڑا گیا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں دیکھا سچ والا چینل ہم نے کافی کلی سے دیکھ رہے ہیں آج بھی دیکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی سوچا گیا کچھ گھٹکو کریں ہم جو سمجھتے ہیں کچھ بھی ہم اپنی بار سیئر کر دیں اور کیا ہمارے سمجھ سے تھوڑا اگر اچھا ہو پاسیبل ہو جس چیز کو ہم نے نہیں دیکھا تو اس کو ہم آج بہت جھوٹلا بھی نہیں سکتے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا نہیں جھوٹلا سکتے خدا کو نہیں دیکھا نہیں کہہ سکتے کب دنیا بنی کیا بنی کوئی نہیں بتا سکتا بس ایک تصورات ہے صرف کوئی نہیں بتا سکتا کب زمین بنی کب آسمان بنا چھے دین میں بنا سات دینوں بنا یہ سب انسان کا اپنا سب تراثہ ہوگا اپنے ذہن سے تراثہ ہوگا ہم لوگ کے بھی اتنی عمر ہوگی ساٹھ سال کبھی ہم ہم لوگوں کی ذہن میں بھی آتا ہے کیسے بنا ہوگا اتنا بڑا آسمان کیسے ہو اب بنا ہوگا کیسے ہے کون بنایا ہے ایک فقیر کا اور کہا یاد آگیا یہ سیر یاد آگیا زبان کاسیر ہے یا رب اپنا پوچھوں کس طرح پوچھوں تجھ سے زمین و آسمان جب کچھ نہ تھا تو تُو تھا کہاں پہلے تو ایسا نہیں ہے کہ کہنے والے سمجھنے والے دنیا میں نہیں آئے کہے اور بات یہ چلے گئے کوئی انالحق کا نارا دیا تو گردن کاٹی گئی کسی نے کچھ کہا تو ان کو بھوٹی بھوٹی کاٹا گیا کسی کو پھاسی پچڑا گیا تو یہ ہی دنیا والوں نے ان کے ساتھ کیا ہے ایسا نہیں ہے کوئی کچھ کہتا ہے ایسے سر تن سے جدہ کر دیں گے کون ایسا اچھا سکس ہوگا جو نو سال کے لڑکی لئے سادھی کرے گا آرے ہم گوارہ نہیں کرتے تو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کیسے گوارہ کرے گا یہ سب دومت لگائی گئی ہے انتوں کا یہ سب دوسمنوں نے ان کے نام کا استعمال کر کے ایک دم سے بدنام کیا ایسے کریکٹر ان کے زندگی میں لکھے گئے چھاپے گئے بس کچھ تہنہ نہیں کیونکہ اب وہ تو ہے نہیں دنیا میں اب ان کے نام پر بہتان لگا کہ ہم جو چاہے سو لکھ دیں قرآن کی سپلے میں لکھ دیں قرآن کیوں جلایا گیا وہ پہلے والا جل تو گیا قرآن کہاں وہ علی کا قرآن ہے سب تو جلا دیا وہ حاصل کرنے کے سب تو جلا دیا باری باری سے سب کو تو مار ڈالا کیوں مار ڈالا بھئی کیا کیا تھا انہوں نے علی کو کھنجر سے مارا حسین کو کھنجر سے مارا تمام ان کے اولادوں کو کھنجر سے مارا کیوں کیا وجہ تھی کچھ تو وجہ رہی ہو کہ یوں ہی تو کوئی کوئی نہیں مار دیتا کچھ باتیں تھی ان کے اندر حقیقت کی جو اس کو دبانے کے لئے چھپانے کے لئے یہ سب باتیں کی گئیں کہا گیا ایسا کیا بھی گیا ایسا کیونکہ طاقت میں وہی تھے طاقت میں سب اباسی بنومیہ کے لوگ تھے ان کے کریکٹر کو بدنام کیا تھا یعنی صورتی سے بدنام کیا کہ کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا کوئی نہیں پکڑ سکتا وہ تو جو جس کے پاس تھوڑا عقل ہے اب اس کو کیا کہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ عقل دے رہا ہے خود کی اکل آ رہے ہیں تو وہ تھوڑا سمجھ پاتا ہے ورنہ ہے تو کچھ نہیں کوئی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو کسی بات کا ڈر ہی ہوتا ہے نہیں تو نقصان نہیں پہنچائیں اسے آپ ہی لوگ بول رہے ہیں تو ہم بھی کل نے کل دیکھا آپ ہی کو کہہ رہے تھے مار دیں گے جان سے اور سرطن سے جدہ کر دیں گے کیوں کر دوگے سچوالا جی نے آپ کا کیا بگڑا ہے آپ کا بات سنو ان کی کچھ بات سنو جو اچھا سمجھ میں آئے تو کہو سنو یہ جان سے مارنے اور نہیں کیوں دھمکی دیتے ہو یعنی یہ خود سے ڈرے ہوئے ہیں یہ خود سے ڈرے ہوئے ہیں ہمارے ماننے سے خدا نہ بڑا ہو جائے گا نہ ہمارے ماننے تو خدا چھوٹا ہو جائے گا وہ جو ہے تو ہے وہ تو ہے ہمارے اکبر کہنے سے وہ بڑا نہیں ہو جاتا نہ ہمارے ازگر کہنے سے وہ چھوٹا ہو جائے گا وہ ہے تو ہے یہ ریالٹی ہے لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لئے یہ سب کرتے ہیں ہم لوگ کو ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیے ایک حقیقت بات رکھ دینی چاہیے انسان انسان کا دشمن نہیں ہے کون کمیونٹی میں دشمن نہیں ہوتی بھائی کون کمیونٹی میں انسان انسان کو نہیں مارتا ہر کمیونٹی میں ہر مذہب میں ہر مذہب کے ماننے والے ایسا کرتے ہیں پھر دنیا میں میں پھائلے ہوئے ایسے لوگ کسی میں کم کسی میں زیادہ کوئی کسی کو کوئی اپنے آپ کو بہت صحیح نہیں کہ سکتا اپنے گرے باہن میں جھاکنے کے بجائے سب دوسرے بتانکیت ہم لوگ کرتے ہیں ہم آپ پہ کریں گے آپ ہم پہ کریں گے یہ تھوڑی ہے بات ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے اور بتائیں کچھ جی بھائی جی بہت خوبطورت بات کہی آپ نے بس میں سنتا رہا آپ کو آپ کہہ رہے تھے اور میں سن رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ بھی ہے جیسا آپ سوچتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اور کسی بھائی سوال ہے جی سنو میری جان سنو نا عبدال بھائی 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 اینڈیا میں یو پی اسٹیٹ ہے ہاں ہاں کہیں آپ کی آواز آ رہی ہے ہم کو جنت جہنم یہیں کہیں نہیں جانا ہے ایک ایک الفاظ ہے جنت جہنم کیا ہے یہ ایک الفاظ ہے انسان کو سمجھانے کے لئے ایک الفاظ چُنا گیا دنیا میں ہم جو بھی جانتے ہیں ایک الفاظ کے ذریعے جانتے ہیں ہمارا نام جیسے آپ جانتے ہیں تو کیا اس میں بھی الفاظ ہی جڑا ہوا ہے اگر ہمارا نام یہ یہ نہ ہوتا محمد دیوران تو آپ ہم کو کیسے جانتے ہیں اگر ہم یہاں نہ رہتے ہمارے اسٹیٹ کا نام ہنڈیا نہ ہوتا ملک کا تو آپ کیسے جانتے ہیں یہ ایک پہچان کے لئے رکھا گیا ہے الفاظ کا استعمال پہچان کے لئے ہوتا ہے نہیں تو پھر ایک انسان دوسرے انسان کو پہچانی نہیں پائے گا آپ کہاں ہیں آپ کا نام کیا ہے بس یہ پہچان کے لئے ہے جو انسانوں نے بنایا ہے اور کیا جس کے پاس جتنی اقلس جی بتائیے نہیں آپ کی ویچار تو بہت نیک ہیں بہت اچھی ویچار ہیں اور ایسے ویچار والے لوگ بہت کم ملے ہیں بہت کم آئے اسٹریم میں تو سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے یہی بات ہے کہ ہم جہاں بتائیے نہیں اس میں ہم تعریف کی بات بھی نہیں ہیں جو ریالٹی ہے وہ ہی کہنی چاہیے بس اور کیا ہم لوگ ایک دوسرے ہم سب انسان آپس میں اب بھائی کہلیں بھندو کہلیں دوست کہلیں یہ ہونا چاہیے تھا دنیا میں جتنے بھی مذہب بڑھتے گئے دنیا میں فساد بڑھتا گیا جتنے مذہب میں اقیدے بڑھتے گئے فساد بڑھتا گیا اب سب امن کی ہی بات کرتے ہیں مگر امن ہے کہاں سب سکون اور سکوت کی بات کرتے ہیں مگر وہ کہاں ہے وہ تو بھلا ہمارے پیر مرسید ہیں ہاں بتائیے دنیا میں بہت سے جگہ ہیں سکون ہے ابھی فیلالتی ہے پہلے بھی تھا ہم بھی ہیں ہم لوگ بھی سکون اور سکوت میں ہی ہیں کوئی کوئی دکت نہیں کیا دکت ہوگی اپنے آپ کو پہلے بھی آپ کے سٹیٹ میں جہاں پڑھتے ہیں دنیا کی بات کر رہے ہیں دنیا کی اور آپ کی سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں نہیں اور جہاں سے یہاں اچھا ہے اور جہاں سے یہاں ٹھیک اچھا ہے مگر یہاں اتنا نہیں ہے جہاں اور جہاں دیکھا جا رہا ہے جیسے اور بھی پنٹری میں پاکیتان ہے افغانستان ہے یہ کیا کہتا ہے جو دیکھا سنا جاتا ہے تو وہاں سے تو بہت اچھا ہے اچھی بات میں یہاں ہر چیز کی ازادی ہے بولنے کی ازادی ہے سننے کی ازادی ہے لیکن یہ جو مذہبی لوگ جو ہیں نا آپ کو لگتا ہے بولنے کی ازادی ہے ہاں بلکل ہے لیکن کس کے سامنے یہ مذہبی لوگ نہیں سنیں گے یہ مذہبی لوگ نہیں سنیں گے یہ ترنت کفر کا فتوہ لگائیں گے کافی کہیں گے ہکا پانی بند کریں گے سماجی بحثکار کریں گے ٹھیک ہے یہ سوچ تو ہم لوگ ہی ہے لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اسے اسی سوچ رکھنے کے باوجود وہ اس نے صرف رو رکھا ہوا ہے اور دل میں کسی طرح خوف اور ڈر نہیں ہے بس ہم لوگ فالتو علشتے نہیں ہیں اور علشت کے کیا کرنا ہے علشت کے کیا کرنا ہم اپنا دیکھتے ہیں میں نے تھوڑی سی چہرہ دیکھا تھا آپ سے لگتا ہے کہ آپ اچھی عمر پا لیے ہیں تو آپ کے پریوار میں آپ کے خاندان میں آپ کے اگل بغل اڑوس پڑوس میں سب آپ کی سوچ والے ہیں کہ آپ اکیلے اکیلے ہوں ہمارے ہمارے جیسے پیر مرسی تھے ہمارے پیر مرسی کے پیر مرسی تھے یہ سب تعلیم وہی سے ملی ہے تعلیم کے پروریس ہی مونی سے پائی ہے تو جیسی پروریس ہوتی ہے ویسے ہی وہ پودھا بھی تیار ہوتا ہے ہم کو ہم کو آم کھانا ہے تو ہم کا ہی نہیں پیر لگائیں گے بھئیہ اب خات پانی بھی اچھی طرح سے دیں گے تب ہی نہیں وہ پنپیگا بڑھا ہوگا لگائیں ہاں لگائیں پیڑ بھبول کا تو آم کہاں سو ہوئے والی بات ہے کبھی اس دعا کا دعا ہے لگائیں پیڑ بھبول کا تو آم کہاں سو ہوئے لیکن لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ بھبول کا پیڑ لگائے ہیں اور آم کی سجو میں بیٹھے ہیں وہ ہوگا نہیں وہ کبھی قیامت تک نہیں ہوگا کہاں سوگا آپ کے میں سن رہا تھا میں دیکھا تو نہیں سنا ہوں میں کہ آپ کے چیف ملس صاحب نے تو بولا ہے کہ آمت کبھی نہیں ہوگی ایسا کچھ بولے تھے نہیں ہمیں یہ بات کر رہے ہیں جسے ہم نے پیڑ لگایا بھبول کا تو آم تو نہیں دے گا نہیں وہاں سے آم دے گا تو جو ہم سمائے میں جو ہم ہاں نہیں نہیں آپ کے بچار آپ کی سوچ تو الگ ہے سب سے الگ ہے بہت کم لوگ ہیں آپ کی سوچ والے اور جو آ رہے ہیں ایسی سوچ والے لوگ دھیرے دھیرے نباہ نکل کے لیکن ہر آدمی کی اپنی اپنی پریشانیاں ہیں ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ میری سوسائٹی کے ساتھ ہاں سوسائٹی سے کیا ریاکشن ہوگا میرے بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی وہ درے ہوئے لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں وہ اپنے وہ بھروسہ نہیں خود پہ وہ ڈرتے ہیں یہ تو قرآن میں ہی ایک بات ہے جس نے سنی ہے سنی ہے قرآن میں سب باتیں خوسی نہیں کہیں کچھ چیزیں اس میں لاجکلی ہیں صحیح ہیں اس میں اللہ کہہ رہا ہے جس نے پہچانا اپنے آپ خوسی نے پہچانا اپنے رب جو سوال یہ ہے اسوان بھائی مجھے بہت اچھا لگا محمد عمران صاحب کا یہ انداز جو انہوں نے کہا کہ یہ سب دشمنوں نے رچا یہ بہت اچھا سٹائل ہے نا یہ مطلب اس میں آدمی ایک مسلم بھی نہیں ہو رہا اور جو کرٹیسیزم ہے اس کو اس کو اس کو مل جا رہا اس کو اچھا نیا دیکھا بلکل ان کو دیکھئے ہم کوئی پڑھے سنیے ہم کوئی پڑھے لکھے نہیں ہم کوئی ایک حدیث بھی نہیں پتا ہے نہ ہم کو حدیث پتا ہے نہ ہم کو حدیث پتا ہے نہ تو قرآن پڑھے ہیں مگر ہم کو یاد رہتا نہیں ہے لیکن ہاں وہ کیا کہیں بزرگوں کی دعا کہیں اللہ کی توفیق ہے کیا کہیں جو ہے سو ہے لیکن سمجھ میں یہ ہی آتا ہے کہ جو دنیا بات کرتی ہے جو دنیا جو بہتان لگاتی ہے نبی پہ ایسا ہے نہیں جسے ہم لوگوں سے ہم یہ خود کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم ایک صادی کرتے ہو ٹھیک ہے تو تم دوسری صادی کیوں کرو گے کیا وجہ سے کرو کچھ تو وجہ ہوگی جو کچھ تو وجہ ہوگی جس کی وجہ ہے تم دوسری صادی کرو گے ہم ان سے کہتے ہیں تم بہنس مبھاس ہے یہ بات میں نہ جاؤ جو پوچھ رہے ہیں تم اپنے اندر اس کو جھاپو احساس پتہ کرو کہ اگر تم اچھے ایک اچھے انسان ہو اگر تمہارے اندر حیاء سرم ہے تو تم ایسا کرو گے اب کرو گے تو کیوں کرو گے کیا ایک سے تمہارا پیٹ نہیں بڑھتا کیا تم ایسا ہو کیا ہو تم بھئی تو پھر آپ کو کیا جواب ملتا ہے جواب ملتا ہے کہ نہیں آپ کی بات ہوئے جو صحیح ہے تو پھر وہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نبی کو نو بی بی کی کیوں سادی تم لوگ بتاتے ہو یہ جب جھوٹ ہے ایک سادی کا ذکر آیا ہے جو حضرت حدید القبرہ جا سادی ہوئی تھی باقی کوئی سادی نہیں ہوئی ہے یہ جو لوگ بتاتے ہیں نونو سادیاں یہ سب فراد یہ سب جھوٹ ہے بلکل فراد ہے آپ کو لگتا ہے کہ فراد ہے بلکل فراد ہے میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں فراد ہے ٹھیک ہے کیوں کہ میرا قبول نہیں کرتا دل تو میرا بھی بہت کچھ نہیں کرتا لیکن اس کے میرے دل سے نہیں ہوگا جو ریالٹی ہے وہ تو ہے نا اچھا آپ شادی کو ٹھیک کریں چلو چلو ایک پر آپ قرآن کی بات کریں گے یہ سب قرآن میں جو یہ سب جوڑی ٹھوسا گیا ہے بھائی ایسا نہ بولو ایسا ظلم نہ کرو کس کو بس ظلم نہ کریں نبی پر یہ بہتان لگایا جائے گا نو صادی کا تو کیوں نہ بولیں گے بھائی کیوں غلط بات کہتے ہو یہ مار کٹ یہ جہاد یہ کافر کا سیر کلم کرو ارے یہ سیر کلم کرنے والے لوگوں کا کام تھا وہ تو جوڑنے آئے تھے نا کہ سیر کلم کرنے آئے تھے جی جی جو رکو نا رکو رکو آپ پہ آگے آگے چلے گیا بہت زیادہ آپ کی بات ابھی تھوڑا سا ٹریک سے بھار جا رہی ہے ابھی جو ہماری جو راجستان میں ہوئا تھا ہمارا درجی صاحب سے گلہ کاٹ دیا اس کے بارے میں کیا بولیں گیا اس کے بارے میں آپ کیا بھی چار ہے لکھی یہ بات تو برداشت کرو سنو اس کو کہیں کو گلہ کاٹ ہوگے بھائی انہوں نے کیا کہا تھا یہی نے کہا تھا یا تو یہاں پہ جو نا وہ تھی بی جے پی گنیتا کیا نا مکر دیکھئے بھول گیا بھائی نوپر شرما نوپر شرما یہی نے کہا تھا نو سال تھی تمہارا نبی تو لڑکیں تو وہ کوئی اپنے طرف سے تو نہیں کہی تھی وہ تو جو فیکٹ ہے جو حدیثوں میں لکھا گیا ہے جو گڑھا گیا ہے وہ ہی نے کہا تھا تو تم اپنے ہاتھ ہٹاؤ یہ ساتھ گڑھی باتوں کو کیوں رکھیں اگر اس کو ساتھ سترا کرنا ہے اسلام کو صحیح تصویر پیس کرنی ہے تو یہ جتنی باتیں گڑھی گئی ہیں جو میں تھوپی گئی ہیں اس کو ہٹاؤ اس کو نکالو یہ اپنی یہ مجبوطی یہ سب غلط ہمارے یہاں لکھا گیا ہے تو وہ نہیں کریں گے اس کی ڈیفینڈ میں کھڑے ہو جائیں گے گردن مارنے کی بات کریں گے کاٹنے کی بات کریں گے کتنے کی گردن کاٹیں گے کیا کریں گے گردن کاٹتے کاٹتا تو یہاں پہنچے ہے تو گردن کاٹانے والے گردن کاٹائی بھی تو ہیں بچانے کے لیے نہیں ٹھیک ہے اب وہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہیں حد تک ٹھیک ہے میں ساما سکتا ہوں آپ کی باتوں کو تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جہاں جہاں پر رہتے ہیں آپ میرے خال سے آپ نے ایک ہی آدمی ہو اس لئے کی باتیں کرنے والے کہ میں تو نہیں 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 یہ ہمارا پورا ارے بھائی یہ ہمارا میں آج تک میں کسی مومین کو نہیں سنا ہوں کہ وہ اس نے بولا کہ ہٹاؤ اس کو نہیں سنا ہوں میں کتنا بھی بڑا سیکلور ہو کتنا بھی وہ اس کی ویچار اچھے ہوں پوزیٹیو میں ہوں لیکن انت میں آکے اس نے بولا کہ یہ اس کتاب میں کوئی پھر بدل نہیں ہوگا اب پہلے بندے ہو میرے خیال سے جو ہم کو ملے ہو جو بول رہا ہے ہٹاؤ اس کو جو غلط ہے تو ہٹا دو میں ٹھیک سمجھوں عبدال بھائی بلکل نیا ایڈیا ہے بلکل نیا ایڈیا ہے میں فرس ٹائم سن رہا ہوں اب یہ باتیں جو بول رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ جو ریئر لائف میں ایسی باتیں بول سکتے ہیں کی نہیں بول سکتے ہیں اور یہ بول دیتے ہیں اگر ریئر لائف میں تو اس کے ریکشن کیا ہوگا خ surtout ہوا رہا کبھلا ٹھیک بہت سکتے ہیں جوو لم mulheres